سپلیٹ ایسی کے انڈور یونٹ سے جو وارٹر ڈین پائپ آتا ہے تو وہ ایک شارٹ پائپ ہوتا ہے اس میں جو آپ لان میں وارٹر دینے کے لیے پودھوں میں گارڈننگ میں پائپ یوز کرتے ہیں اس پائپ کو اس میں جو انڈور یونٹ سے وارٹر ڈین پائپ ہوتا ہے اس سے کنیکٹ کر کے آپ کسی بھی پاس کی نالی میں یا کسی ڈین ڈین ہوس میں کنیکٹ کر دیں گے تاکہ جو اوپر سے پانی ڈین ہوتا ہے جو کنڈنس ہو کے پانی باہر آتا ہے انڈور یونٹ سے وہ سیفلی کسی نالی میں یا کسی ڈین مین ہول میں چلا جائے تاکہ ہمارا جو فرش بھیگ جاتا ہے اور گندہ ہو جاتا ہے اس سے بچائے جائے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر پانی یہ ٹپک رہا ہے یہ انڈور یونٹ سے وارٹر ڈین ہو رہا ہے وہاں سے کنڈنس ہو کے ڈین ہو کے یہاں پر باہر گر رہا ہے اس میں پائپ کنیکٹڈ نہیں ہے تو آپ ہاف انچی والا جو وارٹر پائپ ہوتا ہے جو نارمل گھروں میں یوز ہوتا ہے کہیں بھی پانی کو لان میں پانی دینے کے لیے اس کو آپ کنیکٹ کر کے نیچے تک لے جا کے کسی بھی آس پاس کی نالی میں یا کسی مین ہول میں ڈال دیں گے اس کو لے جا کے تاکہ آپ کا فرش جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گیلا ہو رہا ہے تو یہ گیلا نہ ہو یا ادھر گیلا بھی ہوگا اس میں سلپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ گندہ بھی ہوگا اس سے آپ بس سکتے ہیں